موسیقی یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کتنی ناپسندیدگی کے باوجود تم نے میرے بیٹے سے شادی کیوں کی آپ کو کس نے کہا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں آپ کی جتنی عمر ہے نا بیٹا اس سے کہیں زیادہ میرا لوگوں کے لہجے پر رکھنے کا تجربہ ہے اور میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کہ خوشی سے آنے والوں کے لہجے میں اتنی کاٹ نہیں ہوتی شادی کے لیے سالار نے مجبور کیا تھا نہیں تو پھر پھر کیا میں نے وندوقہ کی شادی کیوں کرنی پڑی محبت ہو گئی تھی آپ کی بیٹے سے اسی لیے محبت ہو گئی تھی اسی لیے جب سے آئی ہیں اسے زلین کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی سلیم وہ تو ایکشلی میرا لہجہ ہی ایسا ہے بات ہی اسی طرح کرتی ہو لیکن اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ ایسے بات نہیں کرتی آپ کو سالار سے کچھ پرابلم ہے جی نہیں مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں میں اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں اگر آپ کو واپس جانا ہے اگر آپ کو واپس جانا ہے لا پرابلم جنہا اگر آپ کو واپس جانا ہے اگر آپ کو واپس جانا ہے لیکن ہاں میری فیملی کے ساتھ جس طرح سے آپ نے بےہیو کیا اس کے لیے thank you آپ اپنی فیملی کو ولیمہ پر انوائٹ کر دیجئے ولیمہ کل ولیمہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا مہمانوں کو وہی میسیج ملے گا جو آپ نے کہا کیا کہ آپ میرے بیٹے کی محبت میں شادی کر کے آئے ہیں اوکی سالال کہاں جا رہے ہیں اور اسے کپڑی کیوں بکھرے ہوئے ہیں سارے مجھے لیے پتا ہوں پتا نہیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں کسی کی باتیں سننے نہیں آئی ہوں سالال پھر گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں میں ابھی یہاں کسی کی باتیں سننے نہیں آئی ہوں اس لیے بہتر یہ سوال جوابا اپنے بیٹے سے کیا چکتیس پوچھیں اسے کہاں لے جاریے میرے بیٹے کو میں نے کہا نا کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں تمہارا شور گھر چھوڑنے کے لیے بیک پیک کر رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جواب بھی نہیں ہوں اس بیک میں میرا سمان نہیں ہے جو میں جواب دوں کسی کو تم لے کے ہی کیا آئی تھی جو پیک کر ہوگی خالی ہاتھ مو اٹھا کے چلی آئی جو پیک کر رہی ہوگی کیا باتیں کر رہی ہیں آپ تاہر مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی جتنا پریشان آپ اپنے بیٹے کے گھر چھوڑنے پر ہو رہی ہیں اگر اپنے فکر آپ نے اس کی تربیت پر کر لی ہوتی تو آج میں آپ کے گھر میں خالی ہاتھ نہ کھڑی ہوتی تو گویا آپ نے اس سے بھی کہہ دیا کہ میری تربیت میں کیا کمی تھی آپ کو اسے اس طرح تانہ نہیں دینا چاہیے تھا دو دن آئے ہوئے اس لڑکی کو اور آپ نے اسے میری کتائیاں گنوانی شروع کر دی you know you are impossible you are also impossible my god